بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تین دفعہ تردید دے چکا ہے یہ وہی خبر ہے جس نے سیول اور ملٹری تعلقات میں حلچل کے حوالے سے ایک چیز بیان کی لیکن اس تمام بیان کی تردید تین بار حکومت کی جانب سے وزیر آزم ہاؤس کی جانب سے دی گئی اس کے علاوہ وزیر آزم کے نمائندے اور ساتھ ہی پی ایم ایل این کے مختلف رہنماوں کی جانب سے بھی تردید کی جاتی رہی یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ہر کسی کو کوئی بھی بات کسی کو بھی بتا نہیں دینی چاہیے لیکن اس کے بعد کور کمانڈر میٹنگ میں پھر اس کی بات ہوئی اور بات یہ ہوئی اور جو چیز سامنے آیا اس پی آ کی جانب سے اس کے اندر لفظ استعمال کیا گیا فید جب یہ ورڈ استعمال کیا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے اور کور کمانڈر کانفرنس کے اندر قومی سلامتی کے باقی عمور کے اوپر بھی بات ہوئی اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا ریٹائرد سید غزنفر علی صاحب سینئر آن دونوں سے بات کریں گے غزنفر صاحب سٹارٹنگ فرمیو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اہم فیصلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ لیکن وہی خبر جس کے بارے میں پہلے سے باتیں چلتی آ رہی تھی اس کے بارے میں بھی ایک بار پھر بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک نیگٹیو چیز ہے کیوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بھی تھی اور اس میں پی ایسو س بھی موجود تھے اس کے مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اور ڈی جی آئی ایم آئی بھی تھے اور باقی لوگ اور اس میں جو خبر جس کی طرف آپ ریفر کر رہی ہیں جو انگلیش اخبار میں شایع ہوئی اور جس پر فورن حکومت میں جو کورسپانڈنٹ تھا اس کو ای سی ال پر کر دیا اور امپریشن یہ دینے کی کوشی کی گئی کہ شاید فوج کے کہنے پر اس کی ای سی ال پر رکھا ہے تو فوج کو بھی سی کلاریفیکیشن دینی پڑی کہ ہم نے تو ایسی کمی چیز دیمان نہیں کیا تو اس کے حساب سے وہ تمام پریزنٹیشن جو ہے وہ دی گئی ہوگی کور کمانڈر کانفرنز میں کیونکہ جب وہ اپنی اپنی کورس میں تھے تو ان کو آئیسولیٹڈ چیزیں پتہ چلیں لیکن کامپریانسے اور اس کے اندر جن لوگوں نے یہ خبر لیک کی ہے ان کا بھی گورنمنٹ سے آلریڈی شیئر کر لیا گیا ہے کیونکہ جب آمی چیز گئے تھے وہ تمام وہ پروف لے کے گئے تھے جس کے ذریعے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے ہاؤس سے خبریں کس طرح لیک ہو رہی ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ایک دو اے پی سیز کی بھی خبر بھی لیک ہوئی اس سے پہلے بھی جو ایک بڑی غلط بات ہے مشاہد اللہ صاحب والا واقعہ بھی ہو گیا مشاہد اللہ کا واقعہ بھی ہوا اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیزوں کو کرسری طور پر دیکھا جاتا ہے اور حکومت ایکسپرٹ ہے ایک تو الفیٹرڈ ڈیسیزن لینے میں اور چیزوں کو ایک براڈ برش کرنے میں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو براڈ برش نہیں ہو سکتے اب دیکھئے آج ہی آپ دیکھئے جو امریکن سپوکس پرسن نے کیا پھر دوبارہ کیا کہا ہے کہ جی پاکستان کافی دہشتگردی سے سفر کر چکا ہے اور اس کو کاروائی کرنی چاہیے انڈیا نے کیا کہا انڈیا کے اگر آپ اخبار پڑھیں تو آپ اپنے کان پکڑ لیں گی جس قسم کے الزامات وہ صرف فوج پہ ہی نہیں پوری کی پوری آپ کی اسٹیبلشمنٹ پہ اور ایون پرائیم میسٹر کو شامل لگا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہم امپیکٹ نہیں دیکھتے چیزوں کا کیونکہ چیزوں کا جو لوگ بیٹھے ہوئے پرائیم میسٹر کے آپ یقین کریں وہ ایک تو اپرچونسٹ ہیں وہ ہی لوگ ہیں جو پرویز مشرف کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے پرویز مشرف کو باپ کہتے دیکھا آبادوں کو ان میں سے ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے پرائیم میسٹر زہاد جس کا باپ بہت بڑا کرمنل تھا سیال کورٹ میں اب وہ اپرچونسٹ وہ موقع پرست انسان ہے وہ کبھی صحیح ایڈوائز دے نہیں چکتا ابھی یہ لانس میں ایک قوارٹریلی ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں آپ نے اگر آپ دیکھا ہوا فوٹو جو ریلیز ہوئی اور وہاں بچوں نہیں بتایا کہ جو کورسپونڈنٹ تھا اس کے ایک طرف وہ مسادق ملک صاحب بیٹھے تھے ایک طرف دانیال بیٹھتے اور اس کو پی ایمل کے ممبر کے طور پر مطارف کرایا گیا اب جب یہ سٹوری کے لنکیجز آپ کریٹ کرے گے تو آپ کو پھر شباہیت کی کیا ضرورت ہے لوگ یہ نہیں سوچتے اپنی شورٹ سائٹڈنیس میں اور پارٹی سے وفادار ہونے کا انڈویجو سے وفادار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بلک کو کمپرومائز کر دیں یا ملک انٹرس کو پارٹی اپنی جگہ ریاست یا بلک اپنی جگہ اب اس کے جو امپیکٹ آئیں گے اس امپیکٹ کا جو ہے اس کو نلیفائی کرنے کے لیے اس چیزوں کو بتانے کے لیے اور پھر اس کو ری امفرسائز کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ یہ خبر جو ہے یہ ریلیٹیو نہیں تھی اور اس کو ٹویسٹڈ انگل سے شاید کریں کمانٹ سے نکلا ہوا تیر زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس تو نہیں لیا جا سکتا ڈاکٹر صاحب اب جو کئی جگہ پر ڈیمیج ہونا تھا اب وہ اخبارات جو دشمن ممالک اخبارات ہیں وہ کہ یہ تو نہیں پرنٹ کریں گے نا جی تین دفعہ تردید آگئی وزیراعظم ہاؤس سے یا اس کے علاوہ تین دفعہ تردید دینے کی ضرورت کیوں پڑی ایک دفعہ تردید کوئی سالڈ تردید الفاظ بدل بدل کے تردید دینے کی بجائے پروپرلی آ کر بات کیوں نہیں کر دی گئے لیکن یہ انٹرنیشنل اخبار یا انڈیا کے اخبار تو تردید نہیں پرنٹ کریں گے جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو آئی ایس پی آر کی طرف سے سرکولر آیا ہے اس میں اہم لفظ ہے کہ یہ کس اس پہ کنسرن ہے کہ کس نے فیڈ کی یہ قبر اور ویسے بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آئی ایس لیول کی سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی میٹنگز ہوتی ہیں ان کی بات کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی باہر نکالنا جو ہے وہ آپ کا جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے اس کی وائلیشن بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اخبار کی اور کورسپانڈن کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو منسٹرز ہیں روایتی طور پر وقتاً فوقتاً وہ ایک کیمپین چلاتے رہے ہیں ملیٹری کے خلاف تقاریر ہمارے سامنے موجود ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیمپین چلتی رہی ہے حکومت کی طرف سے لہٰذا جب یہ خبر ان کو دی جاتی ہے کہ بھئی اس طرح خبر کو نکالو تو فرض بنتا تھا کہ وہ اس پولٹیکل ماحول کو سمجھتے جس پولٹیکل ماحول میں یہ خبر نکالی گئی ہے اور ویسے بھی ایک اور چیزہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کورسپانڈن کا سنڈے کو آرٹیکل چھپتا ہے اب سنڈے کو ہو سکتا ہے چھپے جو سٹائل لکھنے کا وہاں ہے وہ ہے بلاغ کا سٹائل اور جو خبر لکھی گئی ہے وہ بلاغ سٹائل میں نہیں ہے وہ ایک ریگولر سٹینڈرڈائزڈ زبان کے اندر ریگولر خبر کے طور پہ آئی ہے تو یہ بھی امکان ہے کہ اچھے خاصی چیزیں ان کو فیڈ کی گئی تو یہ احساس ذمہ داری جو ہوتا ہے ایک کورسپانڈنٹ کا یا اخبار کا فرض ایڈیٹر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی خبر کی امپلیکیشنز کو سمجھے بعض دفعہ بڑے بڑے اخبارات جو ہوتے ہیں نیو یارک ٹائم وغیرہ ٹائپ کی جو انٹرنیشنل اخبارات ہیں وہ بھی بعض دفعہ خبر کو ڈیفر کر دیتے ہیں ڈیلے کر دیتے ہیں ایک ایڈیٹوریل سنس آف ججمنٹ سے کہ اس سٹیٹ پہ یہ خبر جو ہے یہ نقصان پہنچا سکتی ہے ملکی مفادات کو تو یہاں یہ خبر دیتے وقت جو ہے اس جھگڑے کا حصہ بن گئے یہ لوگ جو جھگڑا ہماری سیول حکومت میں اور وقتن فوقتن آرمی کے درمیان کئی لوگ کہہ رہے ہیں غزنفر صاحب یہ گیمبل تھا کوشش کی گئی کہ ایک تیر چلایا جائے یا ایک ایسی چال چلی جائے جو کہ کسی طریقے سے حکومت کو تھوڑا پریشر اپنے اوپر سے ریلیز کرنے میں مدد دے سکے اور وہ چال کامیاب ہو نہ ہو وہ ایک بات الگ ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وقت اتنا اہم تھا بھارت والا مسئلہ چل رہا ہے عالمی دنیا کے اندر اور سپیشلی خطے کے اندر سچویشن تبدیل ہو رہی ہے ایسے میں یہ چال تھی اہمیخہ تین چیزیں میں کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک اگر وہ یہ کہتا اس ریپورٹ کے ساتھ کہ جی ماضی میں حکومت پنجاب نے ملک کے ساتھ جب ارسٹڈ تھا اس کو کس طرح سپورٹ کیا اس کے گھر کون پیسے بھیجا کرتا تھا کس نے سٹیٹمنٹ دی کہ پنجاب میں یہ کام نہ کرو کون لوگ تھے جنہوں نے جہادی گروپ کے مینڈیٹ کے اوپر الیکشن لگا کون لوگ تھے جو ان کی گاڑیوں پر نظر آ رہے ان کے بھی وہ نام دیتا اور یہ کہتا کہ جی کامپریہنسیو دی ہمارے ہاں بازی میں چونکہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں تو اس کو حکومتیں پروونچل حکومتیں بھی سپورٹ کرتی رہی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے سٹیٹمنٹ بھی دیتی رہی ہیں اور اس کو پھر وہ ریلیٹ کر لیتا لیکن چونکہ اس نے اس کو الگ رکھا تو ان نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے خبر فیڈ کیے ان کو آؤٹ کر دیا دوسری بات ہے جہاں تک بھارت کا رویہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے کلبوشن یادیو اور مریندر مودی جیسے دہشتگرد کی جو ایس پاکستان نے سٹیٹمنٹ تھی بنگلہ دیشن اس سے ہر چیز کلیر ہے کلیریٹی موجود ہے لیکن ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ لوگوں کی ایسپیریشن کے اگیش حکومت کا رویہ جو ہے وہ بہت پیسیو رہا ہے انہوں نے کبھی کسی چیز کو پرو ایکٹیو طور پر لینے کی کوشش نہیں کی بلکہ پرائیم میسٹر نے تو بڑے ہفتے تک کسی چیز پر سٹیٹمنٹ نہیں دی اور کلبوشن یادیو کے مادے معاملے کو بھی ایسے لیا گیا جیسے گلی میں چڑھتا ہوا کوئی عام سا بندہ پکڑا گیا حالانکہ ایک سرونگ آفسر کا پکڑا جانا اور جنوار کیونکہ مهمینش dedicate راکھار نوان ، ا metropolitanrakہ بلکہ gaatولی میںے میں پگھارے ہیں جانوار گناہ ویکنوار الرجلو سے ہے یہ ہے کبھو ایک چیز یہ ایک سیسی بھی am DC to do پروک شیز قام اپ هلون تو ٹیٹرwowرتونر میں نا جیسے بھی سٹیٹ زیمان ی بہت پر ریا ہے ریو کر لیا کیا امریکہ کیا کیا کرا ہم سیڑٹس لوگوں کو ٹرین کر کے بشار عرصت کے لڑنے کیلئے بھیج رہے ہیں ان کے اپنے کانگریس میں جب وہ ان کے جنرلز کو انٹروجیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پولیسی ناکام ہوگی تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت کنڈیشن کیا ہے کنڈیشن ایک تو یہ ہے تو یہ برک سمیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ چائنیز بھی جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کانسٹنٹی دنیا کے لیول پر یہ کر رہا ہے تو اس موقع پہ کسی کو میں کہتا ہوں وہ کورسپانڈنٹ کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ امپارشلٹی ہوتی کیا ہے وہ بھی کھڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ اور اس کی انٹیگریٹی بھی ڈاؤٹ فول ہے اس تمام چیز میں کہ یا تو اس نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت کام کیا اور مقصد دو ہی ہوتے ہیں یا پیسہ ہوتا ہے یا پاور ہوتی ہے تو اگر اس چیز پہ آپ خبر چھاپیں گے وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ناظرین میں اکثر بولا کرتی ہوں شو میں کہ کوئی بھی کام وقت کے حساب سے کس طرح کے ریپکشن سامنے لے کر آتا ہے اور یہ کام بھی یہ جو خبر چھپی اس کے ریپکشن بھی صحیح نہیں ہوئے کور کمانڈر میٹنگ میں بھی دسکس کیا گیا بھارت کا مسئلہ بھی دسکس کیا گیا ٹائمنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے پرو ایکٹیو پولیسی کی بات کی جاتی ہے کہ حکومت کو پرو ایکٹیو پولیسی اختیار کرنی چاہیے لیکن پیسیو ہونا اور پرو ایکٹیو نہ ہونا حکومت کا ایک شیوہ بن چکا ہے یہ میں نہیں کہہ رہی یہ صرف اراز مرچنٹ صاحب کا لیٹر کچھ اس طرح کا ایمیج دیتا ہے جو کہ انہوں نے آرمی چیف کو لکھا اور آرمی چیف کو یہ لکھ ڈالا کہ جو بھارت کی فنڈنگ کے حوالے سے رو کی فنڈنگ کے حوالے سے یوکے نے پاکستان کو شواہد دیئے اس کو پاکستان نے سنا ان سنا کر دیا اور جو پاکستان نے ایویڈنسز یوکے کو دیئے اس کو یوکے نے رد کر دیا اور اگنور کر دیا ایسے میں منی لانڈرنگ کا کیس جس کو وہ کہہ رہے ہیں رو کی فنڈنگ کا کیس ہے اصل میں وہ اس سے بری و ذمہ قرار دے دیا ڈاکٹر صاحب اب یہ ایک طرح سے تو کہا جائے بھارت کی جیت ہو گئی اگر تو واقعی میں رو کی فنڈنگ کی بات ہے جس کو محمد انور صاحب تردید بھی نہیں کر رہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی وہ کہتے ہیں کانٹیکس مختلف ہے ایسے میں آرمی چیف کو خط لکھنا اس سے کیا فائدہ ہوگا سفر آزو دیکھیں اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت پہ اعتماد نہیں ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت مختلف اوقات میں مختلف انداز میں کام کرتی ہے جس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں دیکھیں حکومت کو صحیح چلانے کے لیے یا ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کی ضرورت ہوتی ہے جس کی ہمیں کمی نظر آتی ہے اور اس کیس کے اندر جو کاروائی ہمیں نظر آئی وہ کافی حد تک شروع میں یعنی آپ کہہ لیجئے جو واقعہ بائیز یون کو ہوا ہے اس سے پہلے کے اگر حالات میں چلے جائیں تو حکومت کے ہاں سیاسی ضروریات سیاسی مسلحتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ اہم نظر آتی ہیں کہ وہ بہت سے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں راو کی فنڈنگ کے معاملے میں بہت ایویڈنس موجود ہے اور ایم آئی سکس کے پاس بھی یہ ایویڈنس موجود ہے کہ ایک سٹیج پہ زیادہ فنڈنگ انڈیا کی طرف سے تھی اس کے بعد کچھ فنڈنگ ان کو انگلینڈ سے بھی حاصل ہوتی رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے وہاں کی پولیس نے کہ انگلینڈ کی پولیس نے کیس کو آگے نہیں لے جانا اس میں سیاسی مسلحتوں نے کام لیا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سا ایویڈنس جو مرچنٹ صاحب نے دیا تھا یا کچھ لوگوں نے دیا تھا وہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے آگے نہیں پیش کیا گیا کیونکہ اس وقت مسلحت یہ نہیں تھی کہ ایم کیو ایم کو اتنا ناراض کر دیا جائے وہ تو حکومت کی مجبوری یہ ہو گئی کہ ایلتا حسین نے آبیل مجھے مار کے تحت جو ہے ایک بیان جاری کر دیا جس سے کہ مجبوری ہو گئی یعنی چوائس کوئی نہیں نہیں گورنمنٹ کی کہ کسی طریقے سے ان کو بچا لے کسی طریقے سے ان کو سائٹ بے کر لیں تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی مسلحتیں جو ہیں وہ ہر سیکیورٹی کے معاملے میں جب آپ داخل کرنا شروع کریں گے چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہے چاہے وہ باہر سے فنڈنگ کا ایشو ہے چاہے باہر سے ایجنٹ کا ایشو ہے تو اس سے قومی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے جس کے رجحانات ہمیں پاکستان میں کافی واضح نظر آتے ہیں سکوٹلینڈ یارڈ کے بارے میں ایک اخبار جو کہ انٹرنیشنل اخبار بڑا کریڈبل اخبار ہے اس نے یہ کہا اور اس کے اندر ایک رپورٹ تھی جس میں یہ کہا گیا سکوٹلینڈ یارڈ اب پلٹیکل بیسز کے اوپر کمپرمائز ہو چکا ہے ایک طرح سے تو آپ کو یہاں کمپرمائز نظر آ رہے ہیں خزن فر صاحب جس طریقے سے بھارت کے ساتھ آتے ہیں یہ تو نہ صرف ملک کے قوانین بلکہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے ساتھ برطانیہ کی طرف سے ایک بہت بڑا بڑا مزاہ بلکہ میں یہ کہوں کہ قوانین کی دھجیاں اڑانے کے مطلب آتے ہیں کیونکہ جب آپ اس کیس کے بیکڈرونڈ میں جاتے ہیں تو برطانیہ کے اندر تو اپنی سیاست ہے جو ان کی اپنی دو لیبر پارٹی ان کے درمیان ہوتی ہے ان کو اس کا کیا فرق پڑتا ہے فرق تو ایکچولی ایک شخص کو استعمال کرنا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو سیاست بھی نہیں گوں گا میں پاکستان کے اندر جو عام آدمی کی ویل فیر اور جو سیکیورٹی کی حالات فرق تو ان کے اوپر پڑتا ہے جب شہر بند ہوتا ہے تو تکلیف تو لوگوں کو ہوتی ہے اور الطاف حسین وہاں بیٹھ کے شہر بند کراتا رہا ہے اب اس کے تناظر میں عمران فاروق کے مرڈر سے لے کے آج تک دیکھیں تو اسکوٹلینڈ یارڈ نے ان کے فلیٹ سے ایک رسید نکالی تھی جس میں سکسٹی فائف تھاؤزن پونڈ کے جو ویپنز خریدے گئے تھے اس کی ڈیٹیلز موجود تھی اور وہ سرفراز مرچنٹ نے پروائیٹ کی اسکوٹلینڈ یارڈ نے اس کو کنفرنٹ کیا سرفراز مرچنٹ نے خود ٹوئنٹی فاؤزن پونڈ وہ دیئے تھے ایمکی ہم کو کہتا ہے یہ دوہزار تیرہ کے الیکشن کے لئے اس کے بعد اس نے وہاں سے جو راک کے جو کانٹیکٹ تھے اور جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے تاریخ میر کی اور انور ساب کی وہ سکوٹلینڈ پولیس کے پاس پھر وہ ایمائی سکس ان کو سرویل کرتی اور وہ سرویلنس شروع ہوتی تھی جب وہ وہاں سے ٹیک آف کر کے فرانس جاتے تھے پیرس جاتے تھے اور اس کے بعد سرزر لینڈ جہنیوہ میں ایک ہوتل میں جا کے ٹھہرا کرتے تھے اور اس کے کمرہ نمبر کوئی دو سو بتیس کے دو سو تیتیس کے اندر جو باہا جو ملاقاتے ہوئی جس کا بہت دفعہ چیز یہ تمام چیزوں ان کے پاس موجود ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے اگر اس کے اوپر بیٹھ کے ایک برطانیہ کی پولیس جو اپنی امپارشلیٹی اور برطانیہ جو ہمیشہ اصول کے لیے کھڑا رہا ہے اور جس کے سب کانٹیننٹ پہ بھی ایک اصول کے تیت کہتے ہیں جی ہم نے حکومت کی ہے جب وہ اس سے کھلوار کرے گی جب وہ اس چیز کو نگیٹ کرے گی جب وہ ان شبایت کو لے کے نہیں آئے تو ان کی طرف سے تو میل انٹینشن ہے ہی لیکن ہمارے ہم ہمیں جو بات ہوئی ہے جو آپ پہلے کہتی ہمیں اس کیس پہ پرو ایکٹیبلی کام کرنا چاہیے تھا یہ چیز ختم تو نہیں کی جا سکتی کیونکہ دوکس صاحب کی طرف بھی جاؤں گی دوکس صاحب بارہا جتنے لوگ پکڑے جاتے رہے وہ یہ کہتے رہے ہماری ٹریننگ ہوئی انڈیا کے اندر ہوئی روہ نے ہماری ٹریننگ کرائی بارہا یہ بات آتی رہی روہ کی فنڈنگ سے کام ہوتا رہا بارہا انڈیاں اسلحہ بھی پکڑا جاتا رہا یہ تمام چیزیں سامنے ہونے کے باوجود اگر برطانیہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پاکستانی حکومت نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لیتا ہے دیکھیں بنیادی طور پر تو پاکستان حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس معاملے کو آگے چلائے کیونکہ نقصان پاکستان کا ہو رہا تھا کیونکہ اس میں ٹارگٹ پاکستان تھا لیکن جیسا پہلے بھی میں نے کہا کہ ہمارے ہاں سیاسی مسئلہتوں سیاسی ضرورتوں کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے کہ بہت سے معاملات جن کا تعلق آپ کی انٹرنل سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی سے ہے اس کو بھی آپ قربان کر دیتے ہیں بات اس وقت یہ نہیں ہے پالیسی میکنگ کے اندر کہ کیا چیز نیشنل سیکیورٹی ہے بات یہ ہے کہ کیا چیز مجھے فائدہ دے سکتی ہے یعنی پارٹیزن جو پارٹی انٹریسٹ ہے اس کی حوالے سے آپ قومی مفادات کو ڈیفائن کرتے ہیں قومی مفادات سے پارٹی کے مفادات آپ ڈیفائن نہیں کرتے جب تک یہ ٹرینڈ رہے گا کہ سیاسی ضروریات اور سیاسی کنوینینس کو بالا دستی حاصل ہوگی تو ہم اسی قسم کے زگ زگ کریں گے اسی قسم کے دو قدم ایک ڈائریکشن میں جائیں گے چار قدم پیچھے جائیں گے کبھی دائیں کو چلے جائیں گے بائیں کو چلے جائیں گے ایک سسٹینڈ ایفرٹ جس کا کہ آپ کی پالیسی پہ بڑا واضح اثر ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ کیا آپ کی حکومت کی ترجیحات ہیں انفورچونیٹری وہ چیز ہمیں اس وقت نظر نہیں آتی چیک ہے اور یہ زگ زگ والی بات کریں یا پھر دو قدم آگے اور چار قدم پیچھے چلنے والی بات کریں تو ایسا مسئلہ تو یا ایسا رویہ تو ہمیں پانیما لیکس کے مسئلے پر بھی نظر آیا حکومت کو کہا گیا کہ اس حوالے سے تفتیش کرائی جائے وہ تفتیش پروپر لی نہ ہو پا ایٹیو آر کمیٹی کتنا طور کا شکار ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن اب پانیما کے مسئلے کے اوپر چار درخواستیں جو مختلف جماعتوں کی جانب سے تھی وہ سپریم کورٹ سنے گی اور بیس اکتوبر کو سنے گی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور ان کچھ ہی دنوں کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اس کی سماعت کے بعد کیا ہوگا اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن برگیٹی صاحب جب بات کی جائے پانیما کے مسئلے کی اور حکومت کی بات کی جائے اور ساتھ سپریم کورٹ کی بات کی جائے تو پہلی پچھلی حکومت میں پریسیڈنس ہے کہ وزیر آزم کو موطل بھی کیا جا چکا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی بڑا ڈیسیشن آ سکیے گا یہ تو میرے خل آ جانا چاہیے تھا میری نظر میں یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا سپریم کورٹ کو میں ایک لے مین کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہماری کورٹ کو سوہ موٹر نوٹس لینے چاہیے تھا کیونکہ یہ انٹرنیشن لیول کا مستہ تھا اور آپ دیکھیں یورپین یونین کی جو نئی خرارداد یا اس سے پہلے جو ان کی دیسیجن اس کے اوپر آیا تھا ایک میٹنگ ہے تھا انہوں نے کٹیگوریکلی یہ کہا تھا یہ انہوں نے کہا تھا کہ جو آف شور کمپنیاں جو بھی سیٹل کرتا ہے وہ جو پیسے ہیں وہ برائبری کیلئے استعمال ہوتا ہے سید آمز ڈیل کیلئے استعمال ہوتا ہے ٹیک سیویشن کیلئے استعمال ہوتا ہے ٹیک سیویشن کیلئے استعمال ہوتا ہے ٹیک سیویشن کیلئے استعمال ہوتا ہے اور ڈرگز کیلئے استعمال ہوتا ہے ڈرگز ٹیفیکنگ کیلئے اب یہ چیزیں اگر انٹرنیشنل لیول پہ کہی جاری ہے پاکستان کے اندر نہیں کہی جاری کوئی پاکستان کی سیاسی پارٹیز میں انوال نہیں ہے اگر یہ انٹرنیشنل لیول پہ کہی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آئی سی آئی جی کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں پہ آپ جا کے کٹیگوری کلی دیکھیں کہ وہاں جو نینسل انٹرپرائزر اور نیسل کال جو بڑی تھی اس کی بینیفیشل اونر کون ہے اس کا وہاں پہ نام دیا ہوا ہے اس کے بعد جو اسے جو فائدے اٹھائے گئے ہیں اس کو جو آپریٹ کر سکتا ہے وہ کون ہے اس کے بعد جو سب جائیداتے یا چیزیں وہ کون ہیں اب یہ چیزیں جو وہ فرمتی نا موسیق فرننزا اس نے آٹھ سو اور ایٹھ ہنڈرڈ کورسپونڈنس کو ہائر کیا تھا اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے کیا یہ چیز ایک انٹرنیشنل اقبار میں بغیر سرٹیفیکشن کی چھپ سک کی اب جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں اور پرنیما لیکس میں یہ چیزیں موجود ہیں اور آپ یہاں پہ ٹی او آر بنا رہے ہیں اور آپ یہاں پہ سباہی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چھے مہینے تک کیس کو ڈریک کر رہے ہیں اس کے اندر پھر جو بندہ نگوشیئٹ کر رہا ہے اس کو ایک جالی اوارڈ بھی مل جاتا ہے اب جب ان کی انٹینشن یہ ہے اور ان کی چیزیں یہ ہیں کہ چیز کو لمبا کرو جتنا کر سکتے ہو تو اس کے بعد کون نوٹس لے گا دیکھئے پیپلز ریپریزنٹیٹیف کون ہوتا ہے صرف ڈیموکریسی میں پیپلز ریپریزنٹیٹیف حکومت نہیں ہوتی ادارے بھی پیپلز ریپریزنٹیٹیف ہوتے ہیں باقی اداروں کو تو بڑے آرام سے طول دے گئے اس میں جو ہماری عدلیہ ہے وہ بھی پیپلز ریپریزنٹیٹیف ہے بڑے آرام سے پارلمنٹ کو ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا اور اپوزیشن جمعاتے اس چیز کی شکایت بھی کرتی ہیں کہ ایک ایسے راہ پہ گامزن کر دیا جس کی کوئی منزل نظر نہیں آ رہی آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس میں اپوزیشن کی بھی انٹینشن شامل تھی کہ جنیشن کے ساتھ ایسا کچھ کر سکے دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ معاملہ تو اتنا لمبا ہونا ہی نہیں چاہیے یعنی چھے مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور پاناما لیگ کا معاملہ آج بھی وہاں ہے جہاں پہلے دن تھا اور ایک چیز آپ دیکھئے اس کو اگر آپ بین القومی سطح پہ دیکھیں تو آپ کو یہ اندر ہوئے کہ کئی ممالک میں یہ ایشو کھڑا ہوا ہے اور پاکستان ہی ایک واحد ملک ہے جس میں اپوزیشن کو سپریم کورٹ یا جوڈیشری کے پاس جانا پڑا ہے اول تو اس قسم کے کیسز جوڈیشری کے پاس جانے ہی نہیں چاہیے دیکھیں جہاں بھی یہ معاملہ ہوا وہاں جو حکومت کے لوگ تھے جن پہ الزام لگا انہوں نے اپنے جو ہے ڈاکومنٹس پیش کر دی جو سابق وزیراعظم انگلنڈ تھے انہوں نے اپنی معاملات کو پیش کر دیا ان کا نام بھی ڈائریکٹ نہیں تھا انہوں نے بھی انہیرٹ کی تھی کچھ چیزیں اپنے والد سے اور انہوں نے سارے ڈاکومنٹ پیش کر دیا قصہ وہیں ختم ہو گیا باقی ملکوں میں بھی تیہ ہو گیا اب پرابلم یہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ہم حکومت ہیں ہمیں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور پارلیمنٹ تو اس سلسلے میں بے مانے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک بل پڑا ہوا ہے سینٹ کے اندر جو اپوزیشن نے انٹیوڈیوز کیا ہے وہ لاو نہیں بن سکتا پیپل پارٹی کے پاس مجارٹی نہیں ہے پیپل پارٹی اسی کو لے کے ناشتی پھرتی ہے کہ دیکھئے ہم لاو پیش کیا ہے بھائی وہ بل کس مقصد کا وہ بل ہے جو منظور نہیں ہو ستا گورنمنٹ نے اپنا ایک بل پیش کیا ہے کہ جی انیس سو سینٹالیس سے انویسٹیکیشن کی جائے فلان چیز انویسٹیکیشن ہو فلان چیز انویسٹیکیشن ہو تاکہ پرائیم نیسٹر کی فیملی کی انویسٹیکیشن نہ ہو پھر تو نائیٹین پورٹی سیون سے کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب ایٹین پورٹی سیون سے سٹارٹ ہوتے جنگ اعلادی کا بھی گھونا جاتی سے شروع کر دیتے کہ کس کس یہاں فیملی نے برطانیہ سے زمین لی ہے خدمت کرنے کی اور کتنے جھوٹے داغے ہوئے تمام چیزیں پھر تو آ جائیں گی معاملہ بڑا لمبا پڑھ جائے گا اصل میں بدنیتی ہے اگر آپ رول آف لاو میں بلیف کرتے ہیں اگر آپ جسٹس میں بلیف کرتے ہیں اگر آپ اکاؤنٹیبلیٹی میں بلیف کرتے ہیں تو یہ معاملہ تو ایک مہینے میں تیہ ہو جانا جائے گا لیکن جسٹس پہ اکاؤنٹیبلیٹی پہ بلیف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اصل سوال تو وہ یہ سپرین کورٹ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا نواز شریف صاحب کا ہمیں وہ بھی یاد ہے اس کے بعد خرشید شاہ صاحب پچھلے دنوں کل پرسوں میں کانفرنس کیوں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جوڈیشری کو سی ٹاف ٹائم لے لیا کرتے تھے یہ حکومہ جوڈیشری کو ٹاف ٹائم دیتی ہے یہ بیان نہیں بڑا ہے ہم یہ تامل ہے میں تو بلکل وہ جوڈیشری نے پیپلز پارٹی کو بہت ساری چیزیں آپ حقائق میں چیزوں کو دیکھیں گے ہم پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل اورینٹڈ نہیں دیکھیں گے ہم اس پرٹیکولر ٹائم میں جو چیز ایجزسٹ کر رہی ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور افتخار چودری نے بہت ساری جیسے آپ دیکھیں دو پرائم ایسٹر گھر گئے اسے کٹیگوری کر لے کہا وہ صادق اور امین نہیں تھے اور بلکل ٹھیک کہا وہ صادق اور امین کل بھی نہیں تھے آج بھی نہیں ہے تو کہہر ترکی کے ہار نے پروف کر دی تھی ترکی کے ہار نے پروف کر دیا جو ایک الٹی میٹ تھا اس کے بعد آپ دیکھیں جو بیورک پیسی میں بہت ساری پوسٹنگ ہوئی اور روسی وزار گلانی نے اپنے جیل میں ایک آدمی تھا جو میٹرک پاس بھی نہیں تھا اس کو لگا دیا تھا ایک جگہ پہ اس کو اٹھایا گیا لیکن آج کل تو مطلب یہ چیزیں ہیں ہی نہیں حالانکہ میرا خیال یہ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ جوڈیشی بھی پیپل ریپریزنٹیٹو ہے انہوں نے لوگوں کی ویل فیر کا خیال لگنا پوری دنیا میں ہی چیزیں ہوتی ہیں تو اگر ایسے لوگوں کو لگایا جو ابھی بھی لگایا ہوا ہے مطلب ایک پروفنسٹر کے سپوکس پرسن ہے وہ کالیفائی نہیں کرتے سپوکس پرسن ان کی ڈگری کوئی اور ہے ان کو سپوکس پرسن ہے یہاں ایم ڈی بی ایس کا ڈاکٹر پیٹرولیم میں نے مطلب ہے یہاں تو خدمت کے سلے میں جابز ملتی ہیں یہ جو پرسنل خدمت ہے نا پرسنل خدمت میں آپ نے کسی کو ایس ایچو بنا دیا کسی کو ایس پی بنا دیا پیمرا کا جو چیئرمن لگا رہا وہ پولس کا افسر تھا اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہی اسی لیے اسی لیے سپریم کورٹ نے کہا یہ ہمونوکریسی ہے اور بادشاہت بادشاہت میں کیا ہوتا ہے بادشاہت صبح سوکر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کام کر دو لوگ اس سے پوچھتے وہاں پہلے زمانے میں مغلوں کے زمانے میں ہار دیا کرتے تھے اب وزارتیں دیا کرتے ہیں عوضے دیا کرتے ہیں اور یہی چیزیں میں نظر آ رہی ہیں وہ بیان آیا تو سپریم کورٹ کی جانب سے جس کا باد میں وضاحت بھی آئی لیکن کچھ کرکس تو یہی بنتا ہے اور کرکس اگر یہی بنتا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ آخر کرنا کیا ہے پھر صادق اور امین پہ بات آئے تو ڈاکٹر یاسمین راشت ہمارے شو میں آئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا ہمارے شو میں فون کال پہ کہ پہلے مریم نواز صاحبہ کو ڈیپینڈنٹ کہا جاتا تھا لیکن ای سی پی کے ریفرنس کے اندر جب وہ گئے تو کاغذات میں تبدیلی کر کے ان کو انڈیپینڈنٹ کرا دے دیا تو یہ بھی صداقت اور جو امین ہونے کی چیز ہے جو 62 اور 63 کی باتیں اس پہ سوالیاں نشان کھڑا کرتی ہے بریک کی طرف جانے بریک کے بعد شوکو کنٹیلیو کریں ناظرین اگر نفرت کی مثال دیکھتی ہو تو شیخ حسینہ کو دیکھئے بنگلہ دیش کی یہ رہنما پاکستان کے خلاف بات کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اور روز صبح اٹھتی ہیں روز صبح ان کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کو پاکستان کے خلاف بات کرنی ہوگی اور بھارت کو سیٹسفائے کرنے کے لیے ان کو اپیز کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف بات کرنی ہوگی اور اب اسی طرح کا ایک بیان دیتی ہیں کہتی ہیں جی پاکستان سے تعلقات سفارتی تعلقات ختم کرنے کے حوالے سے شدید دباؤ ہے وہ بھی کہتی ہیں کہ سار کانفرنس میں ادا جانا اپنا ڈیسیشن تھا اور بھارت کا شکریہ دا کرتی ہیں کہ بنگلہ دیش بنانے میں بہت مدد کی نریند مودی نے بنگلہ دیش میں جا کے کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ کتنی دہشتگردی ریاستی دہشتگردی بھارت کی جانب سے کی گئی تھی سیونٹیز کے زمانے میں لیکن شیخ حسینہ کو کچھ کچھ ارسابات ہوتا کیا ہے ایسا کوئی بیان داغ دیتی دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے یہ فیصلے کا تعلق ہے سارک میٹنگ کا وہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ شیخ حسینہ خود پاکستان نہیں آئیں گی اور ان کا کوئی منسٹر آئے گا لیکن جب ہندوستان نے فیصلہ کر لیا مودی صاحب نے تو انہوں نے کہا مودی صاحب کے ساتھ ہم بھی اپنی کاروائی ڈال لیں شیخ حسینہ کا مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ قومی ضروریات اور قومی تقاضوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو ان کی ذاتی بنیاد پہ دوست اور دشمن کا تصور ہے وہ ان کی پالیسی پہ ڈومینیٹ کرتا ہے پاکستان کے خلاف تو وہ جو ہے جب پہلی دفعہ وزیر آزم بنی تھی نائنٹین سکس میں اس وقت سے اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی وہ اختیار میں آتی ہیں اقتدار میں آتی ہیں تو پاکستان کے خلاف ایک کیمپین جو ہے وہ لانچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہوا یہ ہے کہ جو دو ہزار چودہ کے انتخابات تھے جنوری دو ہزار چودہ کے اندر اس میں اپوزیشن نے خالدہ زیہ بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی نے بائیکارٹ کیا جس کی وجہ سے جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کی بنگلہ دیش کی وہ آدھے سے زیادہ ممبران انپوزڈ لیکٹ ہوئے ہیں اور وہ بائیکارٹ اس لیے ہوا تھا کہ انیس سو چھانوے میں ان کے الیکشن پہ ایک تنازہ کڑا ہو گیا دو دفعہ الیکشن ہوئے تھے انیس سو چھانوے کے اندر کیونکہ الیکشن پہ اترازات تھے دوبارہ الیکشن کرانے پڑے پھر بنگلہ دیش نے ایک تصور ڈالا اپنے کانسٹیٹوشن میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کہ انتخابات کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت ہونے چاہیے یہ بنگلہ دیش نے انٹریڈوس کیا لیکن شیخ حسینہ نے جب پہلی دفعہ الیکشن جیتا دو ہزار نو میں اس وقت یہ تصور موجود تھا ہمارے ہاں بھی اس پہ بات ہوئی لیکن بعد میں شیخ حسینہ نے دو ہزار چودہ کے الیکشن کے لیے وہ کیئر ٹیکر کا تصور ختم کر کے کانسٹیٹوشن امنٹ کر کے انہوں نے خود ہی الیکشن کرائے جس کا خالدہ زیانہ خراب کیا خالدہ زیانہ پوزیشن کو کہ انہوں نے بائیکوٹ کیا جس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ اس وقت وہاں کی پارلیمنٹ میں نائنٹی پٹسنٹ لوگ جو ہیں وہ عوامی لیگ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ان کا کام صرف یہی ہے جو شیخ حسینہ صاحبہ فرماتی ہیں صبح ہو شام ہو دوپیر ہو وہ کرتے ہیں پھر ایک اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ صرف پاکستان کی مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ رویہ اندرونی سیاست میں بھی ہمیں نظر آتا ہے بی این پی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے ان کے لوگوں کو فاسیاں دی ہیں ایک ایسے جوڈیشل سسٹم جو انہوں نے خود کریئٹ کیا جو ون سائیڈڈ ہے اور جو ماضی کے جو زخم ہیں وہ بنگلہ دیش کی سیاست میں ان کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے بلکہ بلکہ پاکستان نے ہمیشہ بنگلہ دیش کو اپنا بھائی تصور کیا ہمیشہ ہماری طرح سے پوزیٹیوٹی کا پیغام گیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پھلے پھولے آگے بڑھیں کیونکہ ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے انڈیا کو تو پھر ایسے بیانات دینا ایسے انسیسائرلی ٹینشنز کریئٹ کرنا اس کا کیا پیوپس ہے انہی کا ہر چیز کا ایک بیکگراؤنڈ ہوتا ہے پسپنظر ہوتا ہے اس وقت سے جب سے اس نے سٹوڈنٹ فریڈریشن رنائی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو نائنٹین سکسٹی تھی میں مجیبر ایمان نے عوامی لیگ سے مسلم عوام پہلے تھی عوام مسلم عوامی لیگ مسلم کا لفظ اس نے نکال دیا تھا یعنی اس سے مسلمان ہونے سے اپنی ایڈنٹیٹی اس وقت ہی ختم کر دی تھی پھر جب وہ اگر تلہ سازش کیس میں یہاں پہ جب چوتیس آر آفسر ٹرائی ہوئے اور وہ بڑا جینوائن کیس تھا جس کو بیلڈ کر رہے تھے لیکن پھر وہی جو ہم بات کرتے ہیں سیاسی مسئلہت آئی پولٹیکل پارٹیز نے یوپ فان کو مجبور کیا بھٹو نے مجبور کیا اس کو چھوڑنا پڑا اس کے بعد جب وہ یہاں سے بنگلہ دیج بند گیا اور یہاں سے وہ انگلنڈ یا رائل ائر فورس کے جہاز میں وہاں پہ پرائیم میسٹر سے ملاقات کہ وہنی ونٹ ٹو ڈیلی وہاں اس نے اندرہ گاندی کے ساتھ مل کے تقریر کی اور وہاں اس نے اندرہ گاندی کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے خلاف مفضلات پڑھ کی اور پھر وہ بنگلہ دیج گیا اب جب وہ بنگلہ دیج گیا تو بڑی انٹریسٹن چیز ہے جب وہ ایک انڈیپنڈنٹ فائٹر تو اپنے آپ کو تصور کرتا تھا اس کو بنگلہ بابو کہا جاتا تھا لیکن میجر سید فاروق جس رحمان جس نے اس کو قتل کیا جس پانچ جنہوں نے ان کے خلاف کاروائی کی اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا وہ کہتا ہے کہ جی انڈیا بنگلہ دیج میں عورتیں بڑے ہوا ہو رہی تھی جرائم بڑے ہو رہے تھے سمگلنگ بڑی ہو رہی تھی تو میں دو دفعہ مجیب کے پاس گیا یہ بتانے کے لیے اب وہ اپنا آرمی چیف کے پاس گیا کہ اس کو ختم کروائیں وہ کہتا ہے وہ جب نہیں ہوا تو ایک دن میں مجیب کا چونکہ ایڈی سی رہا تھا مجیب کے کمرے میں ان کے گھر میں چلا گیا وہاں جا کے میں دیکھا کہ وہ لوگ جو وہ سمگلنگ کر رہے تھے وہ لوگ جو عورتوں کو اٹھا کے لے کے جارتے جو انڈین تھے وہ اس کے ساتھ بیٹھے تو میں نے فیسطہ کیا کہ اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا تو یہ جو اور وہاں پہ جو مارا گیا تو یہ جو حسینہ تھی یہ جرمنی گئی تھی اس کی بہن بھی جرمنی نہیں تھی کیونکہ اس نے تباہ کرنا تھا چیز کو تو یہ بج گئی اور ہمیشہ شیطان بج جاتے ہیں تو یہ شیطانیت جو اس کے ذہن میں یہ مجیب کے ذہن میں بھی شیطانیت تھی اس کے ذہن میں یعنی براست میں ملی ہے یہ چیز اور اس کا حال وہی ہوگا جو اب جماعت اسلامی والوں کا ہو رہا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر جو چیزیں جس طرح یہ دبا رہی ہے وہ ایک ڈکٹوٹوریل رول کی تحت دبا ہے تو انڈیا سے میرا کہنے کا مطلب ہے ان کی افیلیشن سینہ وزیو ماجوائے انڈین پی رول پہ ہی ہیں ابھی بیوی کہا یہ جاتا ہے کہ انڈینز جو ہے وہ اس کو ذاتی طور پر بھی اس کی بہت مدد کرتے ہیں ایک میان جو آیا وہ یہ آیا کہ سفارتی تعلقات اسلام آباد سے منتقہ کر دیں ڈاکٹر صاحب اس سے ہمیں کوئی فرق پڑھتا ہے اس سے کوئی بہت زیادہ ڈائر کونسیکوینسز ہو میرا نیک خیال اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑے گا کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس وقت تعلقات برائے نام ہیں اور جو تجارت ہے اصل چیز تو تجارت اقتصادی تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی بڑے محدود ہیں بنیادی طور پر اس وقت شیخ حسینہ کی پولیٹکس جو ہے اس کی بنیاد ملک کے اندر نفرت ہے یعنی پاکستان کو تو آپ ایک طرف رکھ دیجئے پاکستان تو ایک دوسرا ملک ہے لیکن ملک کے اندر جو سپلٹ ہے جو ڈیویجن ہے جو کہنا چاہیے تقسیم ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اصل میں تو سیاست کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہیلنگ پروسس ہو کہ آپ کے اندر تضادات کم ہو آپ کے اندر کانفلکٹ کم ہو آپ کے خلاف گریونسز کم ہو لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں خاص کر دو ہزار چودہ سے دو ہزار چودہ سے پہلے بھی یہ کام تھا لیکن اس وقت فوکس صرف بی این پی تھا بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اب یہ ہے کہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی شیخ اپنے جو ہے خالدہ زیا کو ان کو ایک طرف کرنے کے بعد اب زیادہ فوکس ان کا جماعت اسلامی پہ ہے تاکہ انٹرنل کنسولیڈیشن اپنے ذات کے گرد کی جائے لیکن بنگلہ دیش کے اندر انفورچونیٹلی اس وقت جو ہے تضادات اور تقصیمی چلی جائے ایک اور کوئی پویسٹن یہ کہا جا رہا ہے دباؤ بہت ڈالا جا رہا ہے سفارتی تعلقات ختم کرنے سے اسلام آباد کون دباؤ ڈال دا ہے دیکھیں وہاں دباؤ کس نے ڈالنا ہے جو ان کے اردگرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں جو شیخ حسینہ کی تھنکنگ کو شیئر کرتے ہیں اور ویسے بھی شیخ حسینہ ذاتی طور پہ حکومت کو رن کرتی ہیں یہ ان کی اپنی تھنکنگ ہے جس کو وہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں اور کون کہہ رہا ہے ہم نے تو کوئی بنگلہ دیش کے کسی نیوز پیپر میں سٹیٹمنٹ نہیں پڑی کہ پاکستان سے تعلقات ختم کیے جائیں علاوہ عوامی لیگ کے ہارڈ کور کے عوامی لیگ کا ہارڈ کور جو ہے وہ وہی باتیں کہتا ہے جو شیخ حسینہ کہتا ہے جس دباؤ کے ساتھ اس کا اپنا دل و دماغ بھی جو الائنڈ ہو بات یہ کہ حسینہ کے خلاف بڑے سیریس کرپشن چارجز ہیں وہ تاج اسلام فاروق ہے جس سے انہیں تیس ہزار ٹکاز دیئے تھے میں کونٹریکٹ دینے کی پھر اس کے خلاف مرڈر چارجز بھی ہے مرڈر چارجز میں جو اپنے اپوزیشنز ہیں ان کو مرڈر کرانے کا چار بندے مرڈر ہو گئے تھے تو یہ چارجز اس کے خلاف سٹینڈ کر رہے ہیں اب اس نے ان دونوں چیزوں سے باہر آ کے جو ہارٹکور ایلیمنٹس ہیں اور ہارٹکور ایلیمنٹس ہر جگہ ہوتے جو جماعت اسلامی تھی جو مکتی بھانی تھی اس کے خلاف جو چارجز ہیں اور مکتی بھانی نے جس طرح مکتی بھانی نے جو برطانی جو بنگالی تھے انہوں نے جس طرح لوٹ مار کی اور عورتوں کا ریپ کیا یعنی اگر آپ دنیا کے انٹرنیشنل کتابیں پڑھیں تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی پاکستان خلاف انظام لگا جاتا ہے اتنی سپیس ہی نہیں تھی کرائم کرنے کی تو اب یہ جو چیز کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور اس کے اندر جو پارٹی کے اندر ہارٹکور ایلیمنٹ اور اس کی اپنی ذات کے اندر بھی نفرت پوشید ہے اور وہ نفرت جو ہے جب وہ ان ہارٹکور ایلیمنٹس کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ مختلف فیسٹس میں سامنے آتی ہے اور اگر سفارتی تعلقات منصوب کرنے ہیں تو کر دیں بنگلہ دیش ہمیں کیا دے رہا ہے یا بنگلہ دیش سے ہم نے کیا لینا ہے چلے سفارتی تعلقات کی بات کی جائے اس کتے کی بات کی جائے تو اس کتے میں بہت سارے ممالک اہمیت کے حامل اور سارک تو ایک طرح سے کمپرمائز ہو گیا پاکستان اور انڈیا کی سیاست میں سارک کوئی پروپا فیصلہ نہیں کر پایا جس کی وجہ سے سارک اس طریقے سے افیکٹیو نہیں ہے اس لیے بنگلہ دیش کا سارک کے حوالے سے بھی باتیں کرنا کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے بہتر یہ اچھے تعلقات کی بات کی جائے اور اچھے تعلقات کی بات کی جائے تو بھارت چاہ رہا تھا کہ چین کے ساتھ اچھے تعلقات کو آگے بڑھایا جائے بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ چین کے ساتھ اکنومک تعلقات آگے بڑھیں تاکہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے لیکن چین نے بڑا کھرا جواب دے دیا وہ کیوں دیا کیونکہ بھارتی میڈیا بھارتیوں کی ایگو کو فیڈ کرنے کے لیے نیکٹیف خبریں دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں بھارت نے چینی پروڈکس اور چینی کمپنیوں کا بوائکاٹ سامنے آیا اور چین نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر اگلے جو سٹیپس ہیں اس کے لیے بھی تیار رہا جائے کیا بھارت چائنہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تو آلریڈی ان کے تعلقات اچھے نہیں چائنہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا بھارت یہ چیز افورڈ کر سکتا ہے کہ چائنہ ان کا بوائکاٹ کرنا اصل بھی بات یہ ہے کہ چائنہ جو نا وہ گلوبل گینفیکسنگ مارکٹ بانتا ہے انڈیا بھی بڑی لکریٹیو مارکٹ سکسٹی ون پائنٹ فائی بلین جو غالباً کوئی ففٹین پائنٹ ایٹ پرسنٹ بنتا ہے چائنہ کی ٹرےڈ کا وہ بھارت کے ساتھ ان کی جو ٹرےڈ چل رہی ہے اور اس میں بہت ایک لکریٹیو آئیٹم جیا وہ ہے سیمنٹ اور سیمنٹ جو ہے وہ کوئی تھرٹی سکس پرسنٹ الیکٹرکل مشینری ہے جو وہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں اب اس انڈو چینہ بارڈر ٹرےڈ کے تحت آپ یہ دیکھئے کہ چوانیس سال بعد ایک نتھولال پاس ہے وہ کھولا گیا ہے جس کا فائدہ بھارت کو بھی ہے اب بھارت اگر چونکہ اکانومی جو ہے وہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں بیسک سٹیپ ہوتا ہے بنیادی برکس کی سمیٹ بھی ہو رہی ہے جہاں پہ گوہ بھی ہو رہی ہے جہاں پہ چینیز پریزنٹ بھی جا رہے تو اگر بھارت انڈیا چینہ کی ٹرےڈ کو بند کرتا ہے تو اس کا بھارت کو بزاتے خود بھی بہت اس خان ہو جا ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھیں جب مارکٹ میں گلٹ ہوتا ہے یا مارکٹ میں جو چیزیں آتی ہیں جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں بائی لیٹرل ٹرےڈ کے طور پر آتی ہیں اب انڈیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ایران کی طرح چینہ بارٹر ٹرےڈ پر تو نہیں کر رہا یعنی چینہ ایران کے ساتھ جو ٹرےڈ کر رہا تھا سینکشنز کے زمانے میں وہ زمانے کمیڈیٹی ورسو کمیڈیٹی کی ٹرےڈ ہو دے یہاں تو ہارڈ کور ایکسچینج کی ٹرےڈ ہو رہی ہے چینہ انڈیا کو بھیج رہا ہے انڈیا جو وہ چینہ کے پاس چیزیں جا رہی ہیں ان کی امپورٹ بھی ہو رہی ہے ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے اب اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اکنومیکل فیکٹرز پر یہ آتا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں جو میں بنیادی بات کرتا ہوں کہ پرائیم ایسٹر موزی جو جب وجود میں آیا تھا یا جب اس نے غوث لیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا انڈیا کے لوگوں کو کہ جی شائننگ چائنہ اور ہم ایک کوپریٹر کو اپنے ایک ایسا سیکٹر کریں گے جہاں پر ٹریٹ بڑھے گی اور لوگ کو فائدہ اب جب اگر اس انپٹ کو آپ روکتے ہیں تو آپ تو بنیادی اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ چائنہ کو اس کے اوپر کیونکہ 61.5 بلین ڈالر کا معاملہ نہیں ہے یہ ان کمپنیوں کی کنزمشن کا معاملہ ہے جو کمپنیاں آلیڈی انڈیا کے ساتھ کانٹریکٹ میں انٹر ہو گئی اور ان کمپنیز کو کئی نہ کئی بزنس مل جائے گا ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک شور شورٹ چیز ہے کہ چائنہ دنیا میں تمام جگہ پر اپنے پروڈکٹس بھیج رہے چائنہ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا جتنا دھچکا دیفنیٹلی انڈیا کو پڑے گا لیکن انڈیا کی ایک طرح سے نہیں انڈیا کو دھچکا اس لیے پڑے گا کہ انڈیا اور ہے وہ 53% انڈیا اور میں مارکٹ کا حصہ ہے جو جاتا ہے وہاں پر چائنہ انڈیا کو اس چیز کے اوپر ایک بار پھر نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خطے کے اندر چودری بننا چاہ رہے چودری بنتے بنتے خود آئی سے لیکنا ہو جائے نہیں دیکھیں انڈیا کا مسئلہ یہ نظر آتا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ چین سے کم از کم نارمل تعلقات رہے ہیں یعنی تجارت چلتی رہے چین کی چیزیں ان کے پاس آئیں ان کو بھی انڈیا والوں کو بھی تو چین کی مارکٹ اگرچہ محدود ہے انڈیا کی ایکسیس وہاں لیکن ایک مارکٹ تو ہے لیکن بات یہ ہے کہ تجارت کے لیے آپ کو لازم ہوتا ہے کہ سپورٹیف پولٹیکل انوائرمنٹ قائم رکھیں اگر آپ کی زیلی اجماعتیں زیلی تنظیمیں جو انتہا پسند ہندو تنظیمیں ہیں وہ ایک کیمپین شروع کر دیں چین کے خلاف اس بنیاد پہ کہ چین پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے تو پھر تو معاملات بگڑیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ چین کے جو پاکستان سے تعلقات ہیں اس کی بنیاد ان بنیادوں سے بہت مختلف ہے جس کی وجہ سے چین کی اور ہندوستان کے تعلقات ہمیں نظر آتے ہیں ہندوستان کا یہ سمجھنا جس میں کہ ہندوستان حکومت کی ان کو تنظیموں کو کوپریشن ہے کہ اس علاقے کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ اپنے فورن پولیسی کو وہ اپنے تعلقات کو ہندوستان کے فریمورک میں اندر رکھیں اور دوسرے ممالک بھی اگر اس علاقے کے ممالک سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ہندوستان کی اجازت سے ہندوستان کی تصدیق سے ہندوستان کی تاون سے تعلقات بنائیں اس طرح فورن پولیسی چلا نہیں کرتی اور جو مودی صاحب کو ریکنائز کرنا چاہیے کہ چین جیسے اہم ملک سے جو ہندوستان کے تعلقات ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں چین کی ڈیپینڈنس انڈیا پہ اتنی نہیں ہے اس کے باوجود تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور تعلقات ہونے چاہیے اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوں اور انڈیا بڑھ کر جو ہے چائنا کے ساتھ تعلقات بنا لے سی پیک بھی بنے گا چائنا کے تاون سے بنے گا چائنا کی انویسمنٹ بھی پاکستان میں رائے گی چائنا کی ہمیشہ پرائیورٹی بھی پاکستان رائے گی انڈیا اس چیز کو ایکسپٹ کر پائے گا حضم کر پائے گا انڈیا حضم نہیں کر رہا تب ہی تو انہوں نے سی پیک کو سبوٹاج کرنے کیلئے ایک سپیشل دیویجن قائم کیا اگر آپ بتاو اور اس کے سپیشل بجٹ اور اس میں ایک فل سیکٹری ہے جو اس کا انچارج ہے اس کے اندر ایک مہجرن ہے مہجرن نتورسنگ اور کوئی اور تو تین اس کے ساتھ اینڈیشل سیکٹری ہے اور ان کا مقصد ہے سی پیک کو سبوٹاج کرنے لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ تو کری رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں ہمارے اندر جو کپک جو پچھلے دنے سٹیٹمنٹ آئی ہے اور خاص طور پر کپک کہ جی چیف ملیسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ میں نے چائنیز ایمبیسیڈر کو یہ بتا دیا ہے اور چائنیز ایمبیسیڈر نے کہا کہ ہم نے تو کھا ہی نہیں ہے کہ کپک پر یہ چیزیں زیادہ ڈیمیج کرے گی تو سی پیک تک ایک الگ منصوبہ ہے دیکھئے فورن پولیسی کا ایک بنیادی حصول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ اب کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کا کیا مطلب ہے یہ ہے کہ آپ پروڈکٹیو کام جو ہیں وہ ملکوں سے تعلقات کے طور پر کریں اور ہر ملک کی بائی فورن پولیسی جو ہوتی ہے اگر پاکستان اور چائنہ کا کاؤپریشن ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چائنہ پاکستان کو اگر کس چیز پر سپورٹ کرتا ہے تو انڈیا کہیں کہ جی چھو نے چائنہ سپورٹ کیا تو ہم پیچھے آٹھ جاتے ہیں رشا نے پیچھلے دنوں کیا کیا چلے ان کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے پاکستان کے اور چائنہ کے تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کی وہ چیز ہمارے سامنے بھی ہے اور ساتھ ہی چائنہ کو ایک نیکس سپر پاور کنسیڈر کرنا بھی انتہائی حمیت کا حامل ہے برگیجی صاحب آپ کا بہت چکیہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت چکیہ آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دی جگہ باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے بہت خیال رہیے